ایران نے درمیانی فاصلے تک نشانہ بنائے میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے کینیڈا کا برطانوی سمندری اتحاد میں شمولیت سے صاف انکار کر دیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے آر او تری میزائل کا کامیاب تجربہ سامنے آ گیا ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں چین امریکہ نے مکمل فوجی برادری کے حصول میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چلتے ہیں آج کے سوال کی جانب آج کا ہمارا سوال یہ ہے کیا پاکستان کو ترکی کو اپنے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے سیل کرنے چاہیے یا نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کرنے چاہیے تو ییس پر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں کرنے چاہیے تو نو پر کلک کریں تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کے ترکی کو ایف ٹھرڈی فائف تیاروں کے پروگرام سے باہر کرنے کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا کہ کہیں اور سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے واضح رہے ترکی نے حال ہی میں روس سے ایس فور ہنڈرڈ میزائل نظام کا معایدہ کیا تھا اور اس کی ابتدائی کے بھی پہنچ گئی ہے جس پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ نے ترکی کو اس معایدے سے باز رہنے کا مطالبہ کیا تھا ڈونلڈ ٹرامپ نے ترکی کے فیصلے کے بعد اعلان کیا تھا کہ نیٹو اتحادی ترکی کو ایف ٹھرڈی فائف تیاروں کے پروگرام سے باہر کر دیں گے اور بابندیاں بھی آئیت کر دی جائیں گی انگرہ میں جسٹنڈ اینڈ ڈیوالپمنٹ پارٹی اے کے پے کے گلسے میں خطاب کرتے ہوئے طیب اردوان نے کہا ہے کہ اگلے موسم بہار میں ایم ایس فور ہنڈرڈ نظام استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے ترکی نے اس سے قبل بھی امریکی مطالبات اور دھمکیوں کو مسترد کر دیا تھا اردوان نے اپنے خطاب میں امریکہ سے کشیدہ تعلقات پر کہا کہ امید ہے کہ امریکی عددار پابندیوں کے معاملے پر بہتر فیصلہ کریں گے ان کا کہنا تھا کہ اس صورت میں ترکی کو امریکہ سے جدید بوئنگ تیارے خریدنے کے معاملے پر نظر ثانی کر سکتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں جاپان میں منقضہ جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس میں اس معاملے کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے سامنے اٹھایا تھا ٹرم سے ملاقات کے حوالے سے ترک صدر کا کہنا تھا کہ کیا آپ ہمیں ایف تھرڈی فائف تیارے نہیں دیں گے پھر ٹی کے عاملے کی نام ایک برتبہ پھر اس معاملے پر اقدامات کریں گے اور ہم کہیں اور جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں ایف تھرڈی فائف تیارے نہیں مل رہے تو ہم سو جدید بوئنگ تیارے خرید رہے ہیں جس کے معایدے پر دستخط ہو چکے ہیں اور ایک بوئنگ پہنچ بھی چکا ہے اور اس کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں اور ہم کسٹم مرز ہیں بوئنگ تیاروں کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر اسی طرح کی چیزیں جاری رہیں تو ہم اس معاملے پر نظر سانی کریں گے اب ہم ویڈیو کے دوسرے ٹابک میں بات کریں گے امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے امریکی مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے درمیانی فاصلے تک حدف کو نشانہ بنانے والے بیلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا خبر اجنسی اے پی کے کے رپورٹ کے مطابق تہران نے میزائل تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب ایران اور مغربی ومالک کے درمیان خلیج فارس اور آبنائے ہارس میں کمرشل جہازوں کی فاظت سے متعلق کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے ایران نے مختلف اقدامات کے ذریعے امریکہ کی معاشی پابندیوں کا رد عمل دیا اور شہاب تری میزائل کے تجربے کو تہران کی جانب سے ایک اور اشارہ سمجھا جا سکتا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں جھکیں گے امریکی عددار نے شناک ظاہر نہ کرنے کی شرپر ایران کی جانب سے میزائل تجربے کی تصدیق کی وائٹ ہاؤس نے ایک مختصر بیان میں کہا کہ ایران میں میزائل تجربے کی خبروں سے آگاہ ہیں لیکن وائٹ ہاؤس حکام نے مزید تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا خیال رہے کہ دوہزار پندرہ کے جوری معایدے پر ایران اور عالمی طاقتوں میں کشیدگی جاری ہے معایدے میں ایران کی جانب سے جوری پروگرام ترک کرنے پر اس کے عیویس پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی تاہم گزشتہ بارس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرام معایدے سے دس بردار ہو گئی تھے اور ایران پر نئی پابندیاں آئیت کر دی تھی اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں کینیڈا کے وزیر دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ اٹاوہ کا آبنائے ہارمس میں بیری بیڑے بھیجنی اور برطانیہ کے مجاویزہ سمندری اتحاد میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں مغربی ذرائع کی رپورٹوں کے مطابق برطانیہ کی جانب سے آبنائے ہارمس کی سیکیورٹی کے نام پر سمندری اتحاد کے قیام سے متعلق خبروں کے ترمیان کینیڈا کے وزیر دفاع ہر جیس سجن نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو تحال کوئی درخواست نہیں ملی ہر جیس سجن نے کہا ہے جو خود بھی ایک اٹائیٹ فوجی افسر ہیں ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا سے فوجیں بھیجنے کی درخواست نہ کرنا کوئی بری بات نہیں مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق حکومت کینیڈا کا خیال ہے کہ خلیج فارس میں پیدا ہونے والی کشیدگی کو سفارتی طریقے سے حال کیا جا سکتا ہے جبکہ علاقے میں مزید فوجیں بھیجنے سے خطے کی کشیدگی میں اضافہ ہی ہوگا قبل ازین روزنامہ واشنگٹن ایگزامس نے ایک اور رپورٹ میں کہا تھا کہ برطانیہ خلیج فارس کے لیے یورپی فوج کے قیام کی تگو دو اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کام کے لیے اس کے بعد لازمی بیری جہاز موجود رہی بیٹانیاں کے سابق وزیر خادجہ جیرمی ہنٹ نے گزشتہ دنوں خلیج فارس کے لیے یورپی فوجی اتحاد کا مطالبہ کیا تھا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ اور اسرائیل نے آر او تھری میزائل الاسکا میں اپنا میزائل تجربہ کر دیا کمپلیکس الاسکا میں منقید ہونے والے ہتھیاروں سے متعلق کانفرنس میں میزائلوں نے اونچائی میں تین میزائلوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا یہ ٹیس دفاعی تحقیق ریسارچ اینڈ ڈیوولپمنٹ کے ڈریکٹر اسرائیل میزائل دفاع تنظیم اور امریکی میزائل دفاع ایجنسی کے درمیان مشترکہ کوشش تھی اسرائیل ایرو سپیس انڈسٹری اور بوئنگ کو تیار شدہ تیر ایرو نظام دوہزار سترہ میں آپریشنل بن گیا اور شام کی میزائلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تائنات کیا گیا ہے آر او تھری اتیاروں کا نظام جو ماحول سے باہر میزائلوں میں مداخلت کرتا ہے اسرائیل کی شدہ پر دفاعی نظام کا حصہ ہے جس میں آئرن ڈوم گمبت اور ڈیویڈ کے سویلنگ اور ٹی ٹو نظام شامل ہیں اس جولائی کو ایم ڈی کے ایک بیان کی اٹھائیس مطابق آر او تھری انٹرفیس نے ازمائشی سفتوں دران حدف کے خلاف ایکسپو آشمارفیرک مصروفیت کا مظاہرہ کیا اتدائج جربے سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیسٹ کے مقاصد کامیابی سے حاصل ہوئے ہیں ایم ڈی اے کے ڈریکٹر وائس ایڈمین جان ہل نے کہا ہے کہ یہ کامیاب ٹیسٹ تیر ہتیار کے نظام کی ترقی میں ایک سنگے میل ہے الاسکا میں یہ منفرد کامیابی مستقبل میں اسرائیل کے ترقیاتی خطرات کو مشکست دینے کے لیے اسرائیل کے مستقبل میں اعتماد فرام کرتا ہے ہل نے ابرتے ہوئے دھمکیوں کے خلاف دفاع کرنے کے لیے اسرائیل کی حکومت کو اپنے دفاعی میزائل دفاعی نظام کی اپگریڈ کرنے میں مدد دینے کے لیے امریکی نظام کی توزدیک کی اور ایڈار نے اے ان ٹائپ ٹو تشکیل دینے کے لیے اس میں حصہ لیا یہ اسرائیلی میزائل دفاعی نظام فن تعمیر کا حصہ نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ ٹیسٹ کالاسکا میں منقید ہوا اسرائیل سے ہزاروں کلومیٹر فاصلے پر دور ایک اور اہم بڑی کامیابی ہے جو آر او تھری سسٹم کی آپریشنل صلاحیتوں کو کسی بھی خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسرائیل نے جنوری میں اعلان کیا کہ اس نے طویل فاصلے پر بیلیسٹک میزائل کے خلاف آر او تھری ٹیسٹ کے تجربات کیے ہیں جو پچھلے ٹیسٹ کے بعد مختلف قسم کی صلاحیتوں کی تصدیق کرنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں اور اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں چین اور امریکہ ایک بار پی رامنے سامنے آگئے ہیں تازہ ترین دفاعی سفید نے عالمی مقابلے کو تیس کرنے کی دھمکی دی ہے کیونکہ بڑی طاقتیں ان کی سیکیورٹی اور فوجی حکمت عملی کو سٹیجک فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں ایک ہی وقت میں اس حصلے میں جو بھی چین دیکھتا ہوئے اس ملک کے خلاف تقسیم کرتا ہے جو تائیوان طبط اور سنگیانگ میں ازادی کی اشارہ کرتا ہے اور اس نے انہیں چین کی قومی سلامتی اور سماجی استحقام کے لیے خطرات قرار دے دیئے ہیں بے شک بات یہ ہے کہ سفید کاغس نے کئی بار امریکہ کے عامال کو خطاب کیا اس بات کا اشارہ کرتے ہوئے امریکہ مکمل طور پر فوجی برادری کی حصول میں تقنیقی اور ادارہ بیدت میں مشکول ہے اس نے مزید کہا کہ امریکہ نے اپنی قومی سلامتی اور دفاعی حکمت عملی کو ایجیس کیا ہے اور ایک طرفہ پولیسیوں کو اپنایا ہے اس نے بڑے مالک میں مقابلہ اور حوصلہ افضائی کی ہے اس کے دفاعی خراجات کو نمائن طور پر بڑھا دیا گیا ہے جوری بیرونی جگہ سائبر اور میزائل دفاع میں اضافی صلاحیت اور عالمی سٹیجی کے استحقام کو کمزور بنا دیا گیا ہے اس نے علاقائی فوجی اتحادیوں کو مضبوط بنانے اور اس علاقے میں اپنی فورسس کو مضبوط بنانے کے طور پر علاقائی سلامتی کے لیے پیچیدگی کا اضافہ دیکھا ہے ایک بار پھر تنقید کے لیے جنوبی کوریا کو عالی درجے کی امریکی میزائل دفاعی نظام کے متعارف کرانے کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جمہوریہ میں ٹرمینل ہائی آر اوکے سے جنوبی کوریا نظام علاقائی تھارڈ اور انچائی ایریا دفاعی اسٹیجی توازن اور علاقائی مالک کے اسٹیجی سکیورٹی مفادات کو سختی سے کمزور کر دیا ہے سفید آتی نے علاقائی امریکی اتحادوں کو بھی خطاب کیا جس کا ذکر کرتے ہوئے جاپان نے اس کی فوجی اور سیکیورٹی پالیسیوں اور اس کے مطابق اضافہ برکیا ہے اس طرح اس کے فوجی کوششوں میں زیادہ تر نظر آتی ہے جبکہ اسٹیلیا امریکہ کے ساتھ اپنے فوجی اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کوشش جاری رکھتا ہے تو دوستو اب تک کے لیے اتنے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں